بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں منحاس اور آپ دیکھ رہے ہیں منحاس ملالی یوٹیوب چینل دوستو رات بہت زیادہ بارش ہوئی بہت زیادہ اندھی آئی اور سوصلوں کا اللہ کی رحمت ہی اچھی بارش تھی اور اس کا خیدہ یہ ہوا کہ گرمیاں یک دم چلی گئی اور سردی آگئی سردی ابھی لگ رہی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے تیز بارش ہوئی تھنڈی ہوا سے یک دم موسم چینج ہو گیا تھنڈ سی لگ رہی ہے لیکن موسم جوائی فل بن گیا اچھا بن گیا ہے پھر اندھے چک چاہتے پھر رہے ہیں لوگ خوشال نظر آ رہے ہیں زبرتص موسم بن گیا اور موسم بہار نظر آ رہا ہے زبردست موسم بن گیا پھولوں کے لیے پودوں کے لیے انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے سب کے لیے موسم اچھا ہو گیا گرمی اچانک چلی گئی اور سردی آگئی موسم زبردست ہے بہت ہی زبردست موسم بن گیا ہے ابھی بادل کھڑے ہیں کسی بادل ہیں اور بارش ابھی آسکتی ہے لیکن اتنی زیادہ بارش زیادہ نقصاندے ہیں نارمہ بارش جیسے اب ہوئی ہے وہ زبردست ہے بارش اب نقصاندے ہیں اگر اور زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ نقصاندے ہوگی رات یالہ باری کی ہوئی تھی کافی زیادہ اولے بغیرہ آئے تھے بھرف کے اور اتنا نقصان نہیں ہوا لیکن اللہ کی رحمت ہوئی بہت زیادہ پھائدہ ہوا بہت زبردست رہ موسم کا دن کے تقریباً نو بات چکے ہیں موسم بہت ہی تھنڈا ہو چکا ہے بہت ہی سردی لگ رہی ہے گرمیوں کے موسم میں یکدم گرمی گرمی پڑھتے پڑھتے یکدم سردی آگئی بہت خان وغیرہ لگنی چاہے لگئی اور ہلکی ہلکی ہوا بھی چال رہی ہے جو کہ کافی تھنڈی ہے کافی سردی لگ رہی ہے رات بارش کافی تیز آئی اور دوسرا آندھی بھی بہت جس کی وجہ سے موسم یکدم چینج ہو گیا تو زبردست موسم بن گیا پریندے وغیرہ چاہتے پھر رہے ہیں دوسرا لوگ بھی کافی خوشحال نظر آ رہے ہیں خوش نظر آ رہے ہیں کافی فائدہ ہو گیا موسم کا زبردست موسم بن گیا دیکھیں آپ میری بیک سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں موسم زبردست ہے بادل بھی لگ ابھی بادل کھڑے ہیں تھوڑے تھوڑے بادل بھی کھڑے ہیں ہمارا پرچم موسم خوبصور بن گیا بادل بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں تو آج کا دن فارق تھے ہم نے سوچا کہ واش روم میں ٹیلیں وغیرہ لگا لیتے ہیں چینی والی ٹیلیں چینی والے ٹیلوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے پلیٹیں جو لگا جاتی ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سیم وغیرہ نہیں جاتا پانی کا جو پانی وغیرہ ہوتے ہیں اس کے سیمٹ وغیرہ نہیں اترتا تو فارق تھے میں نے سوچا کہ یہ کام کر لیتے ہیں تو مستری لگایا ہوا ہے ہم گھر کا یہ کام کر رہے ہیں موسم زبردست ہے خوبصورت موسم ہے باد اچھائے ہوئے ہیں اب بھی بارش آ سکتی ہے لیکن بارش نقصان دے بارش بھی زیادہ ٹھیک نہیں ہے انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی پودوں کے لیے بھی سب کے لیے نقصان دیا زیادہ بارش لیکن ہلکی بارش ہے موسم یکدم سرد ہو گیا موسم بہار کا موسم بنا ہوا ہے یہ دیکھو یہ ٹیلیں لگا رہے ہیں یہ ٹیلیں لگا رہے ہیں آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ٹیلیں کیسے لگیں گی یہ پانی میں بھگوئی ہوئی ہیں پانی کے اندر بھگوئی ہوئی ہیں رات کی یہ ٹیلیں لگا رہے ہیں آپ کمنٹ کر کے بتائیں یہ واش روم میں کیسے لگیں گے یہ ٹیلیں کچھ یہاں پر پڑی ہیں یہ پھول ہے جو بارڈر کے طور پر اوپر لگایا جائے گا یہ بارڈر لگایں گے یہ دیکھیں یہ بارڈر ہے کچھ لگے بھی ہوئی ہیں یہ ٹیلیں لگا رہے ہیں یہ دیکھیں سیمٹ ٹیل پہ پوری فٹ کر کے لگائے گا مستری میستری مستری 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 تاکہ فیلیم گیا رہا سہی طرح ہو جائے آج فارغ تھا میں نے سوچا کہ یہی کام کار لیتے ہیں بارش کی وجہ سے کوئی کام ہو تو بڑھنی پا رہا ہے بادل کافی زیادہ کڑے گے سوچھ konnten م روش پاڑے گیا آپکہ بری کار کہ تک ہے جس cach دیکھون چا پاڑے ڈید ملتون رہے گیا مش ت Louise کی گیا لیا نہیں وہی ملتون رہے گیا مش تہہون رہے گیا یہ کٹر ہے جس سے پلیٹیں کٹ جاتی ہیں اگر پیٹ نہیں ہے تو اسے کار کے پیٹ کیا جاتا ہے دیوار کے اوپر فرش کے اوپر یہ کٹر ہے اس سے کٹائی کی جاتی ہے یہ پلیٹ لگے گی یہ دیکھیں دیوار سے بلکچ چپسنگر دیا مستری یہ ہمارا سردار ہے یہ اصل سر پانچ یہی ہے جو گی رہا تھا یہ واشروم زبردست لگ رہا ہے یہ ٹیلیں زبردست لگ رہی ہیں آپ کمینٹ کر کے بتائیں کہ یہ ٹیلیں کیسے لگ رہی ہیں یہاں پہ لگایا ہے لگایا ہوا ہے یہ باشروم میں اس لئے لگایا ہے کہ پانی دیواروں کو نقصان نہ دے کیونکہ پانی کا کام ہوتا ہے باشروم کے اندر ہے کہ دیکھیں ڈیلی مگرہ لگ رہی ہے مسٹری کر رہا ہے کٹھائی ہوگی لائٹ گئی ہویا موسم خراب ہونے کی وجہ سے لائٹ چلی گئی لائٹ میں کوئی پرابلم بن گیا جس کی وجہ سے مستری کہہ رہا ہے ابھی کام نہیں ہوگا کیونکہ یہ گرینڈر ہے یہ کٹائی کرتا ہے ٹیلے جہاں سے کٹائی ہوں گی وہاں پہ لگیں گی تو ابھی نہیں لگا سکتے وہ کہہ رہا ہے کہ کٹائی ہونے کے لابا نہیں لگ سکتے ہیں کٹائی ہوں گی پہلے پہلے لگیں گی ٹیلے یہ دیکھیں یہ سیٹی وغیرہ کر کے دیکھ رہا ہے مستری یہ مسالہ بنایا جا رہا ہے جو کہ ٹائل کے اوپر لگایا جاتا ہے جس سے ٹائل چپسا ہو جاتی ہے دیوار کے اوپر یہ مسالہ تیار گیا جا رہا ہے یہ ٹائلوں کے اوپر لگانے کے لئے مسالہ تیار گیا جا رہا ہے تاکہ ٹائلوں کے چپسانگیں یہ دیکھیں یہ کام چل رہا ہے آج یہ تھنڈا دین ہے کام کرنے والے بھی زبردست کر کے کسے کام کر رہے ہیں بلکہ انجوائے کر رہے ہیں کام کے اندر یہ سیمنٹ ہے اور بونڈ ہے جو کہ چینی والی پلیٹوں کے اوپر لگائی جاتی ہے زبردست بونڈ ہے یہ دیکھیں یہ انکر جی دکھا رہے ہیں یہ پیکٹ ہے اور یہ دیکھیں پانی ڈالا گیا اس کے اچھی طرح مسٹ کر کے مسٹری کے پیش کیا جائے گا تاکہ وہ ٹائلیں لگا سکے سہید رنکے سے گیا آپ ایک دیکھوں گیا گیاich موسیقی موسیقی یہ پینسل بنائی جا رہی ہے تاکہ نشان لگائی جائیں یہ دیکھیں پینسل کو خراشہ طرح شا جائے یہ کہہ رہے بادل چھائے ہوئے ہیں ابھی کبھی بھی بارش ہو سکتی یا کسی ٹائم بھی یہ ہمارے محلے کا ٹاور ہے چیز ٹاور باشنوں میں کام چل رہا ہے مصری کام اپنا کار رہے ہیں زبردست کام چل رہا ہے بہت ہی انجوائے ہو رہا ہے زبردست موسم بن گیا ہے بارش کافی تیز ہے بارش کی آثار تو نظر آتی ہیں بادل کافی کافی گہرے کھڑے ہیں لیکن زیادہ بارش بھی نقصان دے ہیں فصلوں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی نظلہ فلو ہو سکتا ہے خانسی ہو سکتی ہے زیادہ تھند ہوگی تو یکدم موسم چینج ہوئے ہیں زیادہ سی بات ہے کہ ایفیکٹ تو پڑے گے فصلوں پہ بھی اور پودوان دوسرے لوگوں پہ بھی بھر یہی ہے کہ ہوا ہے تھنڈی تھنڈی چل رہی ہے سردی یکدم یعنی کہ نارمن موسم میں بہار بن گیا اچھا موسم بن گیا زبردست موسم ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے اس چینل کو لازمی سا سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں اس طرح کی انٹرٹینمنٹ اور بلائکنگ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے منحاس بلائک چینل کو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن ہوگا اس کو پرسکرائب دیجئے اور ساتھ گھنٹی کا نشان آئے گا اسے بھی پرسکرائب دیجئے اور میری حوصلہ بزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ